اوکے بٹے یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ ہے کونفیڈنچیلیٹی این پرائیویسی میں جو ہمارے پاس فرسٹ ایشو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پائیر ایسی کا ٹھیک ہے اب پائیر ایسی کا کیا مطلب ہے پائیر ایسی مینز میکنگ اللیگل کوپیز پائیر ایسی کا مطلب ہوتا ہے اللیگل کوپیز بنانا اللیگل کا مطلب کیا ہوتا ہے غیر قانونی ناجائز unlawful against the law against the law making copies of anything it can be a book it can be a software it can be a movie poetry painting any house architecture or any other work protected by copyright law copyright کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پاس authority ہو کہ آپ اس product کو نہ duplicate کر سکتے ہیں نہ copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب for example آپ کی book کے اوپر کبھی کبھی ایک stamp لگی ہوتی ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے copyright most of the book پہ لگی ہوتی ہے وہ stamp اور اوپر لکھا ہوتا ہے copyright اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو نہ تو duplicate کر سکتے نہ اس کی copy بنا سکتے ہیں سو یہاں پہ piracy کا کیا مطلب ہوا کہ جب آپ کے پاس ایک copyright law ہے law کے according آپ کے پاس یہ authority نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی copy بنا سکیں یا duplicate کر سکیں لیکن پھر بھی آپ کسی چیز کی illegal copy بناتے ہیں یعنی غیر قانونی ناجائز طریقے سے آپ اس چیز کو use کرتے ہیں that is the piracy اور یہ آپ کے پاس ایک issue ہے definitely ایک issue ہے اس میں آپ کی products اس میں آپ کی information جو ہے وہ secure نہیں رہتی software piracy is the legal copying distribution or usage of software software piracy کا پھر کیا مطلب ہوا جب آپ کسی بھی software کو illegal طور پر اس کو copy کرتے ہیں distribute کرتے ہیں یا پھر اس کو use کرتے ہیں some software companies sell software with the confidential text called the key of that software کچھ بیٹے software companies ایسی ہیں جو اپنے softwares کو confidential text کے ساتھ sale کرتے ہیں like the key of that software یعنی کچھ software ایسے ہوتا ہے نا جن کو ہم install کرتے ہیں تو وہ ہم سے key مانگتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ جب ہم software install کر رہے ہیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے enter the product key code for the software اور یہ جو key code ہے وہ یہ صرف ان people کے پاس ہوگا جنہوں نے یہ software buy کیا ہوگا ٹھیک ہے جنہوں نے یہ software خریدہ ہوگا ان کے پاس اس کی product key ہوگی جیسے بیٹے آپ کی email account کیریٹ کیے جاتے ہیں تو email account میں اگر آپ کے پاس email account میں وہی login ہو سکتا ہے جس کے پاس اس کی id اور password ہوگا اسی طرح سے software کی یہ جو key ہوتی ہے صرف وہ بندہ اس کو activate کر سکتا ہے جس کے پاس وہ key ہوگی اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم software کو copy کرنے سے اور distribute کرنے سے یا اس کو illegal طور پر use کرنے سے security feel کرتے ہیں ٹھیک ہے but some people start searching for that key by using illegal means لیکن کچھ لوگوں نے اس کی کو ڈھونڈنے کا بھی اس کی کو search کرنے کا بھی ایک illegal means use کرتے ہیں بہت غیر قانونی طریقوں سے اس software key کو search کر لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں cracking the key ٹھیک ہے software کو جب ہم install کر لیتے ہیں وہ ہم سے key مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں software کو crack کرنے کی ضرورت ہے cracking تو cracking کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ illegal طور پر غیر قانونی طور پر ہم کسی چیز کو search کر لیتے ہیں اس چیز کا solution find out کر لیتے ہیں so this is against the privacy basically and this is the major factor of confidentiality and privacy we have this ethical issue کچھ ہمارے پاس بیٹے software piracy کی types ہیں جیسے soft lifting soft lifting کا مطلب کیا ہے borrowing and installing a copy of a software application from a colleague ہم کسی colleague سے ادھار لے لیتے ہیں borrowing کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا یا پھر install کر لیتے ہیں copy of a software اگر کسی ہمارے کلیگ نے software buy کیا ہے ہم اس software کی copy جو ہے اپنے کلیگ سے لے لیتے ہیں اب بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں software installation میں کیا کرتے ہیں ہم USB دیتے ہیں اپنے کلیگ کو اور وہاں سے ہم software use کر لیتے ہیں اور ہم mostly جو ہے وہ pirated software use کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس viruses کا ایک major factor ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں second one ہے client server overuse اس کا purpose کیا ہے installing more copies of the software than you have licenses for جو software آپ نے buy کیا ہوتا ہے جس software کے لیے آپ کے پاس license ہوتا ہے آپ اس کی ایک سے زیادہ copies install کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ copies جو ہیں وہ distribute کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ہم copy use کر رہے ہوتے ہیں hard disk loading installing and selling unauthorized copies of software on refer based اور new computers بیٹے جب ہم unauthorized copies use کرتے ہیں unauthorized کیا ہوتا ہے بغیر اجازت کے ٹھیک ہے جس کی ہمارے پاس permission نہ ہو ہم وہ copies use کرتے ہیں کس پہ new computers پہ یا پھر refer based کا مطلب ہوتا ہے ایسے computers جن کو دوبارہ سے تیار کیا جائے دوبارہ سے ساف ستھرہ کیا جائے ٹھیک ہے counter fighting duplicating and selling software having copyright ایسے software جن پہ ہمیں یہ permission نہیں ہے کہ ہم duplicate کر سکیں یا ان کو copy کر سکیں تو پھر بھی ہم ان کو duplicate کرتے ہیں یا پھر software کو sale کرتے ہیں ٹھیک ہے copyright کا میں نے پرپس آپ کو previous topic میں بھی بتایا اور copyright آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ کی book کے اوپر بھی آپ کے پاس ایک stamp ہوتی ہے کچھ products کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ ان کو sale نہیں کر سکتے اپنے purpose کے لئے فردر لیکن پھر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہت ساری 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 انڈسٹری ہیں جو بیٹے اس کے اگینسٹ ایک بیٹل جو ہے پریپیار کر رہے ہیں یعنی ایک جنگ جنگ سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ واقعی میں کوئی ایسے ایکشن جو ہیں وہ بنا رہے ہیں جس کے اوپر عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری سوفیئر پیرسی بہت زیادہ کم ہو جائے جو ہم ڈپلیکیٹ چیزیں یوز کر رہے ہیں کسی کا پرسنل ڈیٹا یوز کر رہے ہیں کسی کی پرائیویسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا